رسول اللہ انہوں کے پتھریں نال چوتے یا جالبان تو کمال ہے کہ جو جو پتھر زیادہ لگے انہیں انہیں محمد الرسول اللہ دا قرآن مقدس دی تلاوت مچے اللہ ساتنا بما تائدونا ان کنت من السادقین لیا محمد او کتھئی جڑا عذاب جوڑ کے رکھے ہوئے اللہ پاک دے پاک پیغمبر جواب دے دن اوہ میاں توجہ ہے نا اوہ کہیں دنے لیا عذاب پیغمبر دے سیرت پیغمبر دے بول کے دے مٹھے اللہ اے با اکبار سی اللہ پاک نو محمد الرسول اللہ دے ہوٹھاں تے جدو محمد پاک اپنے ہوٹھاں نو حرکت دن دے سن تا اللہ پاک فرماندہ سی وقیل ہی یا رب اوہ میرے پاک پیغمبر دے ہوٹھاں ہلایاں دی میں نوکس اے دے سچے ہوٹھ محمد الرسول اللہ دے اے دے پتھے تے حکتے تے سچے تے سچے بول محمد الرسول اللہ دے بول بولے محمد پاک اتو تول تولے اللہ پاک جل اللہ محمد کرے ہوٹھ محمد حلائیت قرآن اللہ پاک بنائے اللہ پاک 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 چل اب جواب دے Produkm اوہ پہندن کتھے یہ عذاب نبی پاک فرماندین انما العلم عند اللہ او لوگوں کا دعانہ عذاب اذا علم میرے کول نہیں توجہ کرو تکین دے کول عند اللہ ماں مل دی ماں تستاجلو نبی مینو اللہ دی تسم میرے کول نہیں او عذاب جیدہ مطالبہ تسی کر رہے ہو لو ان مل دی ماں تستاجلو نبی لکو جیل امر بینی و بینکم سن ملا تل دلو لو ان مل دی ماں تستاجلو نبی مینو اللہ دی تسم میرے کول ہندہ میرا اختیار ہندہ میرے وصل چوندہ تجنے تسا دعا کے چکا کھٹ دے ہو چاکھا کر دے ہو آکے چیاں وقت کے تیندوں کی تھیلیا اللہ پاک بھی کسامے میں محمد جے کر اپنے کو لٹے تک میرے کول ہندہ جی میرے کول ہندہ تو سن ملا تل ضرور ہور تڑی میں تبھی دھان لا کے پھٹھی کھلا کے رکریشن مار کے منوا لیا ہندہ پر میں کی کرا انہ مل علموں دللہ میں محمد اللہ دی تسم کر کے کہنا کسے نو مار دینا کسے تو نراز ہونا کسے نو بھکھا کرنا کسے نو رجا کرنا اردیتا تطویت علموی دنوں میرے اللہ دے کولن میرے پاک نہیں سچے بہن نے محمد الرسول لے جی بلہ ایک بلہ سور کے کوئی حلالی متفاہ کہہ سکتا ہے کہ محمد پاک دے سورو پکار کریے مشکل کشاہ ہندہ نے آجت روا ہندہ نے آزر ناظر ہندہ نے غائر دان ہندہ سیرت محمد الرسول لگا تقدس جس نے پا مال کیتا ہے جس نے بھی یقا تک محمد الرسول یا دے اصل تمال بھی آکے پا مالی کیتی ہے اپنے آپ لو کہند ہے آشے کے رسول رسول کریم کا مقام دیکھو نبی پاک فرمائے نے میرے تمالاتیں اتھو شروع ہوندے نہیں جی کہ میرے یہاں حالتاں شروع ہوندے نہیں یا میرے یہاں آیاتاں شروع ہوندے نہیں اللہ 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 دے پاک کا جمبر فرمائے نے توجہ ہے لا اکول لکم ان دی خزادن اللہ ولا اکول لکم ان دی خزادن اللہ ولا آلم غیب ولا اکول لکم انی ملک اور دو دو منو اللہ دی کشا میں میں کدے کنگا دعویٰ نہیں کرنا لوگ کے کاندن سا دے حضرت صاحب جی اللہ دے خزادنے میں کی موت تھے اللہ دے جی میں پولی تانی نو ٹھیک لاندے ان دی حضرت گی تھوڑا جاں تنکر چاہتے ہیں تو کر کر ہوندے اللہ دے خزادنیاں دی اللہ دے پیغمبر فرمائے نے اللہ اکول لکم ان دی خزادن اللہ او لوکو اے کورا سا جانی بے ایمانہ دیاں گلاؤنیاں میں محمد سچے دیاں تے گلہ بھی سچیوں دیاں میں تے جمدے اللہ کے مردیاں تاکہ کبھے بھی نہیں کہناں لوکو اللہ بے خزادنے میرے کبھے رجنے نہیں نہیں لا آلم الغیبہ کہ اے بھی دعویٰ میں کورا تدنی کرنا کہ میں غیب دانا تے بھی میں نے یا کھنا کہ میں بشر نہیں تے میں نورا لا اکول لکم انی ملک اللہ پاک نے دو قومیں چو رسول بنائے کینے یا قومیں چو؟ کیرے اللہ یستفی من الملائکت رسولا ومن الناس یا فرشتیاں بچوں تو یا یا کہیں دے بچوں انسانہ بچوں جنہ چو؟ اللہ فرما دا جنہ چو میں نہیں بنایا جنہ بچوں؟ اب بھولو جنہ بچوں میں رسول رسول پاک فرما دا لا اکول لکم انی ملک تے نوریاں فرشتیاں چو میں نہیں بنایا جنہ چو اللہ فرما دا میں نہیں بنایا نوریاں چو محمد فرما دا میں نہیں بنایا تے بسر بچوں اے نئی من دے تے نبی جانے کی تے کو پتہ لگا ہے اے کاندھا نہیں دی نوروں میں نور اللہ کیوں؟ کیوں کیوں پیلے محمد الرسول اللہ بھی بولی تے نہیں اتبار تے اب کیوں پیلے محمد دا میں حیلاتے کی محمد سیرت کی محمد نازد ہےOr کملیاں نازد ہے آجدی تے محمد نازد ہے حقیقت تے محمد نازس ہے حالتタ scratch محمد بھی سیرت طائ Insurance Urnay بھی نہیں منیاً محمد بھی کال نو بھی نہیں منیاً تو ہے کی بنا بنینا babعا کوئی صور پہی نہیں اللہ فرماندہ جنہ چو میں نہیں بناوں نبی پاک ومنہ نوریوں چو میں نہیں بنا دا تو بشر دی بار یہ تے جی جو کمالہ دن نہیں دی اللہ ہی جانے کون بشر ہے دین آگیا جو کنجرہ تے پڑ کنجرہ دے ہپے ہیں سنوے آنے چاچے کنجرلو پہلو تو کی کہن دا آدمی ہے بے نظیر آدمی ہے بے نظیر کہن دا نا سنوے آئی نا آدمی ہے بے نظیر آدمی ہے شیطان اگو کہن دا ہے کہن دا پلیت دیا پترہ تینوں ہون توڑی کھواندہ بھی رہے ہیں پیلاندہ بھی رہے ہیں تے پھر میرا مکالہ کر چڑی آئی کیا ہوا کہ جی تو جو کہن دا بیٹھا ہے آدمی ہے بے نظیر آدمی ہے وہ کہن دا پھر اچھا جی اللہ ہی جان ہے کون بشر ہے اللہ ہی جان ہے سیطان کا نوا پترہ وہ ہون نمک حلالی بنیا سمجھیا اگیا تاپ کر کے گئے کہ بے پاڑے پر گیا سنا مرادہ کہ ان اس وقت سے دکھوایا پیوایا بے تو آکھ مندو آدمی ہے ہی نہیں یہ نبی رسولت دیا سے کنے اللہ 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 کوئی توجہ ہے خیال کریوں میں قرآن ہونے شروع کرنا انشاءاللہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے کمال کی تھو شروع ہوندے جتھو محمد زبان ہلے کمال کی تھو شروع ہوندے جتھو محمد جان محمد الرسول اللہ دے جسم جان وجود محمد پاک دے دی حالت جتھو شروع ہوئے جتھو زبان محمد الرسول اللہ دے چلے اتھو سیرت کردار محمد دے چل دے تجلا محمد دی حالت دے انکار کرے محمد دی مقالت دے انکار کرے اوہ انجھے سمجھے کہ میں پوری کائنات دے انکار کیتا ہے جریا چیزانو تو مننا ہے اوہ تے محمد دے کمال نے اوہ تے کئندر کمال نے کمال نے اوہ تے اللہ دے کمال محمد الرسول اللہ دے کمال تے کچھا شروع ہوندہ جتھو زبان حل پہ یہ محمد الرسول توجہ کر اللہ دے پیغمبر فرمان دے اللہم جنی عبد کا و ابن عبد کا ابن عبد کا ابن عمد کا ناسیتی بید کا مازن فیہ حکم کا عدل نسیہ قضاو کا اللہم اعبد کا بے فنائے کا سائلوں کا بے فنائے کا سکیروں کا بے فنائے کا عرفت میدانے سونے اللہم انی عبدت المجنب الباعث سقیر المستغیس مستدیر المکر مطرف بے زنبی اسئلو کا مسئلت المسکین و ابتہلو علیکہ ابتہال المجنب الزلیل بازے ایڈے لفظ بولیں محمد پاک دی سیرت نے کیوں دا ترجمہ کرنے وہ دل نہیں کرنے اللہم انی عبد کا اے میرا اللہ میں تیرا بندہ میں تیرا میں تیرا تی بندے دا مانا کیوں دے بندگی ہے کہ بندگی دا کی مانا ہو تو عبادت دا کی مانا آج دا کی مانا بس لم یموچے مانا ہو کرو کملے ہو جی تھرکو نہیں اے بندہ اوہ ہوں گا جراب نے وجود دے خوال دا بھی مالک نہ ہو اے تو وجود دے باالو جے چٹا کرنے کے آوے تے پھوکیا نال کالا نہیں ہوں گا جے تو وجود دے خوال دو کالا رکھے تے پھوکیاں تے چٹ کھلیا نال چٹا نہیں ہوں گا جہ دو کالے ہوں دے کسے دے پھوکے پھاکے تو چٹے نہیں ہوں گا جہ دو چٹے ہو جان تیریا خذاپا نال بھی کالے نہیں ہوں گا اے اب دو بلا یم لکو شیع جہ دو بندہ اوہ ہوں دے جہاں آپ نے وجود دے جہاں اٹھے دو بھی مالک نہ ہو خضاب لگان دے ہو کے نہیں تیسری درہ پھر بھی چٹے نکلے ہو اللہ فرمان دے اونکے مکالا نہ مالے چاڑے دے ونیا آنکھو ہی ڈھگے کوں کالا نہ کر دوں بگے کوں اور ایک ایک دن مرنا ہی موں کیوں کالا ہے اللہ 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 موسیقی 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 مردی پویتے مودہ سٹھ دینے تیسی دا ہون دیتا کت نہیں جے مردی پویتے اتانا سٹھ دینے بھوٹے ہون دیتا کت نہیں نہ سی جاتی بھی یادی کا مازن سیاہ حکموں کا مازن گزر چکا عدلن فی اقضاء کا اللہ جے تو میں نے روانہ لکھیا میری قسمت اجتا عدلن سوڑا لکھے اللہ جے میں نے یارا یارا دن میرے گھر میں چلے 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 بھا نہ بھلے آج نہ بھلے تو میں بھکے ٹیٹ رماتے اے لکھے ہی میری تقریر اجتا عدلن بڑا انصاف کی اللہ عدلن فی اقضاء تو یہ تو فورا نراض ہو پہندہ ایک سال اگر آمدنی تھوڑی ہوگا تو حساب کر دیا یار سواری تکہ دربار دی آمدنی گھٹ نہیں گئی اگر تو اگر گولا کہ تالہ تھا کسی نہیں ترون لیا کوئی پچھے مرکھا تیرا کے پیر ایسی مشکل کشاہ تو اٹھتے جو یہ صدوکری کیوں نے تالہ مار کر رکھو ہے یہ تیری صدوکری جو پیر آپ کبر چلے لکا لیں گا یہ دوسرے چوڑا دا خط رہی ہے یہ دوسرے چوڑا دا خط رہی ہے وہ آجڑا آپ نے صدوکری دے پیسن نہیں محفوظ کا رکھ گا ساتھی ٹنگ کا تو بن سکتا ہے یہ پھر بھی کہیں دا لالا یار میلے دانا تر ڈبیوں ہی تر جائیں گی صدا جانے اس اللہ دے رسول دی صیرت میں سمجھے کیے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں آسے کا محمد الرسول اللہ دا جس نے نہ محمد دی زبان تے اتبار کیتا ہے نہ محمد دی حالت تے اتبار کیتا ہے نہ محمد دی دھکھتے اتبار کیتا ہے نہ محمد دی پیافتے نہ محمد دے خونتے نہ نہ محمد دے بڑھتے نہ محمد دی حرکتے نہ محمد دے جفتے نہ محمد دے سنتے نہ محمد دے حجرتے نہ محمد دے حجرتے نہ محمد دے ساوٹے نہ محمد دے فوقتے نہ محمد دے موتے نہ محمد دے میندے نہ محمد دے معیلدے نہ محمد دے مقامتے نہ محمد دے جوانتے نہ محمد دے جہانتے نہ محمد دے قرآنتے نہ محمد دے سنانتے نہ محمد نے اعلان تے خدا جانے امت بنے کر نبی دیئے اور جلے نبی دی امت تینوں میں نو بننا ضروری سی اور بے وستے تے لازمی سی پیغمبر دی سیرت تے عمل کرنا پیغمبر دی سیرت شروع ہون دیئے حالت نال یا پیغمبر دی مقالت نال نہ تو پیغمبر دی حالت نومنیات نہ پیغمبر دی مقال نومن جل سے رچاندہ کے ساتھ سیرت نبی دیتے سیرت نبی دیتے کی اندھائے حضرت یابر دے دو بیٹے مار گئے نبی پاک نے فرمایا بھوکا مار کے ہونے ہاں بچا لان جاؤ سیرت بیان سیرت بیان ہوئے کہ پتھر پہاڑا دے بھی ٹوٹی جان پتھر ساتھ مار کے پتھر پہ ٹوٹی ٹوٹی ہو جائے مگر محمد دلت جلال الہی تبھی حتم نہ ہو سکتا سیرت یہ جی تیار ہوں اللہ دے پاک تغمبر بحمد رسول اللہ انہی عبدو کل مزنبل باعث الفقیر او میرا اللہ انہی عبدو کا میں تیرا بندہ مزنبل میرے کلو بھلچک ہو جان دیئے باعث الفقیر میں موتا جان مکر المترف بزنبی میں اطرار کرنا کہ میرے کلو غلطیاں ہو جان دیئن اچھا لا غلطیاں ولنا بکھی اسآلو کا مسئلت المسکین وابطہلو الہی کا ابتحال المزنب الظلیل میں مسکینہ طرح ہاتھ پھیلا کے تیرے کو لوگ مانگ رہیاں کہ میں آجزہ طرح تیرے سامنہ ہاتھ پھیلا کے جیجلیاں منتا کر رہیاں اللہ امہ عبدو کا بفنائے کا میں نو اللہ ہکواری تے عبدہ کے آئے مگر بیت اللہ بھی چھانت اللہ محمد رسول اللہ انتے اس میں لے اللہ دا جلال زیادہ غالب آگیا ہے اس میں لے کی فرما دن عبدو کا بفنائے کا اگر فرما دن عبدو کا ہنو کہن دن عبدو کا امہ یا تیریاں میریاں بولیاں دے گئے چھتے ہندہ ہے ہی کون دا بندہ تے ہی کون دا بندڑو ہی کون دا ہے اللہ دا پاغمبر فرما دا پہلے فرما دن عبدو کا ہونو جڑلے اللہ دا جلال زیادہ غالب آیا ہے فرما دن اللہ امہ انی عبدو کا بے فینا آئے کا تیرا بندہ میں پہ عدب دے لے آگ نال پہنایا ہے نبی پاک فرما دن عبدو کا میں تیرا بندہ کتھلایا تھا تیرے بیت اللہ دے چھانت لے آیا کھلا جنہیں سائل آ کے مطمئلین دے دروازیاں تو کن دن اللہ میں ترے دروازے تو منگڑ پنڑ وستے آگیاں شکیروں کا بے فینا آئے کا میں تیرے دردہ منگتہ تے سائل بن کے آگیاں شکیروں کا ابیدوں کا بے فینا آئے کا سائلوں کا بے فینا آئے کا اللہ ہم لا معنی علماء آتی تھا جو تکسے نے دے دیں چودہ تبک رل کے لیے نو منہ نہیں کر سکتے لا ینفاؤ زلجد من کل جد اللہ پاکا ودہ تو ودہ بزرگوی کوئی ہوئے نبی ہوئے پریشتہ ہوئے ولی ہوئے گانس کو تو مدالہ اتار ہوئے لا ینفاؤ جو تکسے دے پکڑن دا ارادہ کریں سکتے بڑی تو بڑی جادتے بزرگوی والا بھی چاہ کے دخل نہیں دے سکتے سب مان اللہ تے اس دا کمال لے خو کہ دن بڑڑی مائی آئی تے آکے کہنے حضرت پیر جی پنجتر سال دا میں ہو گئی یاں بڑڑی تے میں نو پتر کوئی نہیں جڑیا حضرت پیر جی کا انگل اے بی بی ٹھہر جا افسوسے ما تقدیر چھاتی ماری یہ تیرے ناندہ پتر کوئی نہیں لکھے آیا او مائی پچھے مر پئی روندی جاندی کھنڈی پچھو آیا ترس حضرت صاحب نو تے ہم لی لئی انہوں سے دیا آ آمائی پچھے واپس مریا مر آئی تے کہنے ان ٹھہر جا میں تقدیر اوچ ایک گھوچا مار کے تو پتر تیرے ناندہ رکھ چا دیا اور دوسرا نا پئی منگی او خیال کرو بندیا اے حال کی تویا اے نازال مانے پیغمبر محمد رسول اللہ دی سیرت دا اللہ دے پاک تاگم ایتے تقدیرے نیچ لکھ دے پہن کہ محمد رسول اللہ بھی جھولی نیچے ستارہ مہینے آدھا ابراہیم پتر محمد رسول اللہ دا جے بے بارچ محمد پاک فرما دے لو آسا ابراہیم اللہ کانا نبی انبادی وناک اللہ نبی عبادی انا خاتم النبین او لوگو جے میں نو اللہ پاک دی قسمیں میرا ابراہیم جے جیندہ رہن دا میرے بعد نبی بن دا پر جڑا اللہ پاک نے مار لیا ہے اس وقت ماریا جو میرے بعد نبی کوئی نہیں آگا دا اللہ دے پاک پاک تاگمبر اپنے بیٹے ابراہیم ستارہ مہینے آدھا دنوں گو گلت لائے کے بیٹھن تے پیار بیٹھے کردنے تے مال مال پیاریاں گلنہ کر کے کہندنے ابراہیم جے اللہ کرے تو جیندہ رہنے تے میں بھی خوشیاں کرا جو میرا پتر بھی وارث موجود ہے اللہ دے پاک پاک گمبر دیاں سیا گلنہ کرنیاں اسو میں لے بچے نوں زیادہ تکلیف شدت نال ہو گئی سشکینہ لیں ڈالے ابن نفس کا تکا کاٹ نفس ہو اللہ دے پاک پاک گمبر دیاں ہم جو تلیا یھنے تے بچے درو اٹھ پروان کر گیاں اوہ گوڑے نال پیاریاں پیار پاہے نالے جان دا کسے چھ دارے نہfurہب نائیں اے واید حکیم نوں ٹول دانے دکھ مرندہ کسے حتاورنہ نہیں گول کھول کے دیوندہ لکھ پڑیاں جاندی رونوں کسے اٹتاوانا نہیں پچھدہ پھر تو داندیاں پندتا تو دن مراندہ کسے بتلاوانا نہیں اللہ دو پاک تغمبر آپنی گودھے چاپنا میت بیٹا ستارہ مہینیاں دلائے کے بیٹھن تکے بیٹھیا دن اللہ اینو تدما روال بخاری اللہ اینو تدما والقلب یادن اللہ اینو تدما والقلب یادن اللہ محضور نور آہ ابراہیم میری اکھی ہمیشہ رو دیا راشن تے دل میرا ہمیشہ غم دے دکھا تے دکھ دارانا ہے اللہ اینو تدما والقلب یادن زبان میری تو ٹھپا چپ دائے مطا کوئی لگ بولا تے اللہ دے دربارے جبے صدرہ بندیاں وچو محمد نانا لکیوے میں سواستے چپکی تی ویچا مکدی چکدی ڈل کراؤ میرا ابراہیم لالا این آلا فرات کا یا ابراہیم لا محضور نون و دیتا زندگی دے گزر دے ویسن پر تیرا غم میرے دل چکدائی نئی و جن ایتا ننو سیرو بھوچے مار کے لکھوائی ویٹھے کہ محمد کریم دا پلیا کوسا بچڑا بھی جھولی چھو تر گیا ایک آن دے پھٹو رام جڑا کھے مسیرہ تے محمد دے عمل کرن والا محمد کریم دی جھولی چھو لال گلال پتر کروائن دے تے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دن اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اے میاں جتنا کچھ کائناک دندر موجودے جڑا کچھ موجودے اے میاں ساری تاکی دے تلے پھٹے تلے اللہ پاک نے رکھ دیتا ہے جب امرضی پہ اتلے پھٹے تلے جاوے مال اداپنا سانو درد کیڑا اللہ اللہ بے پاک پیغمبر دی سیرت کتھوں شروع ہوندی ہے کتھوں پیغمبر دی کردار شروع ہوندہ ہے بولو تو پیغمبر دی کردار دو چیزیں تو ہوندہ ہے پیغمبر دی زبان پاک نال پیغمبر دی حالت پاک نال پیغمبر دی حالت دیکھو کس مقام دیکھو پیغمبر دی مقالت دیکھو پیغمبر دی زبان چل دیئے تا خدا دی آنے رحمت پیغمبر دی حالت آن دیئے تا خدا نہیں آینے رحمت صحیح مانت امت اجازت بن دیئے اللہ پاک نے اس باستی اللہ پاک پاک پیغمبر دی دریئے بات جڑی کروائیے اس وقت دو ٹوک فیصلہ کیڑا اللہ اجزو فخری اللہ اجزو اولو کو میں جتنا اچھا بن جاواں میں انہوں فخر کیڑی گلے چھے توجہ کرے آئے اللہ اولو میں یفتح لہو باب الجنہ میں پہلا بندہ جس تو پہلے بہشت دا دروازہ نہیں کھلڑا جس تو پہلے بہشت دا دروازہ نہیں کھلیا جانا اولو کو ملی دیش آنے پر میں محمد نوے دیتے فخر کوئی نہیں انا اولو میں ینشتا انہو القبر میں پہلا انسانوں نے جائے سب تو پہلے قبر پاک وچوں اٹھنے میں تو پہلے کسے نے نہیں اٹھنا آنال حاصلو آنال آکے بو یحشر ناسو آنال قدمی میرے قدم تے چل کے لوگ آنے سارے نبی تے ولی پیچھو لگیوئے ہوں میں جانی چڑیوئی تے گو سہرہ ساری کا ہے نادہ محمد پاک ہونا ہے مگرے دے باوجود اللہ دے پیغمبر فرماندن اللہ فخرہ میں نو فخر کوئی نہیں آنے سید زندی آدم آنالا فخرہ اوہ لگو اوہ میں ساری آدم علیہ السلام دیا اولاد دا سرداراں پر میں نو اللہ دی قسمیں میں نوے دیتے فخر کوئی نہیں آنال اولو الاخرون آنال ثابقون الاولون الاخرون اوہ سا دنیا دے گے تا چھیکڑی نمبر میرا مگر دن کی آمد اول نمبر ہونا ہے میرا سارے پیغمبر گی میرے قدمتے توڑ کے آنگے پر والا فخرہ میں نو فخر کوئی نہیں اے اللہ دے پاک پیغمبر ہو آنکھ دے سوکڑی جلتے تو انو فخرے اللہ دے پیغمبر دستین الاجزو فخری اوہ کمزوری تے موتا جی نالمائے محمد دا تر رہوات جانگا جتے آجزی آجاوے جتے بھوکی آجاوے جتے پیاس آجاوے جتے ہجرت آجاوے جتے دند شہید و جان ساری ساری کائنات وجود دی جتے جو کھانے چپائے جاوے تے اوقی منزلہ تے کریں جتے ساریاں تکلیفاں جان جدوں تکلیفاں چویند ہے تو اس لئے لے وڈا مزاند ہے راجتے کھانوڑ والے ہی نا شکر نہیں لذت نال کر دے جتنا بھکے پیت والے رب نو یاد کر دے امہ شاہ شدیق اللہ صلوات اللہ حضی اللہ تعالی نو فرمانیان انا فرمانیان بخاری شریف جدی سے ایک واری رو رو کے مئی شاہ باپنا دو پتہ بھیستے ہیں صحابہ نے کچھ ام آید کی تے یا امہ امہ شاہ لہا کبھی نہ رو میں محمد سونے دے بعد آج تینوں تری جیو نے روایا ہے حضرت منہ بخاتمہ حضرت ایسا سدھی کا رزوان اللہ تعالی نا فرمانیان فاہ زکرتوں کا ماں کانا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم فی حالت وفار کہت دنیا اوہ میاں میں اس حالت نو دیکھ کے یاد کر کے رو رہی یا جڑی حالت ویچ محمد رسول اللہ دنیا نو چھوڑ گئے دنیا نو آگیا سوفی سوفی اوری تعلق تروڑ گئے زکرت مہ کانا رسول اللہ دے فی حالت دنیا وفار کہت دنیا رسول اللہ میں اس حالت نو یاد کر کے رو رہی یا جڑی حالت ویچ محمد پاک نے دنیا نو چھڑ دیتا دنیا نو چھوڑ گئے دنیا نو تے کتھے گئے تھوڑا جا لاہو ٹھوکا چنگی حوال کر کے کہ تھوڑی جی آجے تو قرآن دا سلسلہ آئے نا آجے تو سیرت دا مڈی پدل میں آنا آجے تو پہنچ گئے محمد رسول اللہ تو جو یاد کر کے رو رہی کتھے پہنچ گئے محمد سوڑی مائی صاحبہ فرما دیا نو مائی صاحبہ فرما دیا نو اکول اللہ کا کماں کالا ہوا میں تے اوہ کچھ کہنا ہے جیڑا کچھ میرا محبوب خود آکھ کے گئے اے جاندی بھائی جیڑا آکھ پر میرا محمد پاک نہیں کہ میں اتھے چلیاں میں تے اوہ کچھ آکھ سگنیاں پترا میں تے زیادہ نہیں اممہ جی اوہ کچھ دس دے اکھے میرا محمد محبوب آخری گل میں دس کہ گئے الحکنی بررفیق العالی الحکنی بررفیق العالی اے اللہ میں اتھے تلویں دے سندت منظور کوئی نہیں رفیق العالی ہم جماعت الانبیاء لگین یسکنون آلائلین شاہ ولی اللہ مصفحہ دی شرد اندر موتہ دی شرد اندر ہم جماعت الانبیاء لگین یسکنون آلائلین اللہ میں نور تلویں دے سندت منظور کوئی نہیں میں تے اتھے ونڈا جیتے آلائلین بخاری شریف دندر باب و بفاتین نبیاء حضرت فاتمہ توں ہندہ سے کتھے گیا تیرہ با جان ہوگی یا سوفی مارد سیرے چھو سوفی مارد سیرے چھو اترا ہونو دندر چکانہ دیو سوفی بھی شک خوشک جاؤ میں انشاءاللہ تاکھے پروپے پھرنے نا جائے تسیہ آس ہیرت پر اغمبر نے اترکایا ہے اتھے سی پیتو مت برے بدنام کر کے سنے فاتمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تسیہ دسو جی کتھے گئے اب با جان تیرے حضرت فاتمہ فرما دیا نے وَا آدَتَا اِلَا جِبْرِیلَا نَنَا مَن جَنَّتُ الْفِرْدَاوْسِ مَعَوَا بخاری شریفت حضرت فاتمہ فرما دی اوہ جِبْرِیلَا آج تو آمدھوں تے میں غریبنی تینوں دس دی کے میرا باکت پہنچ گئی اِلَا جِبْرِیلَا نَنَا جِبْرِیل ہُن آن بھی تکلیف نہ کریں میرا بابا کی تھے من جنت الْفِرْدَوْسِ مَعَوَا میرے باب دا ٹکانہ جنت فِرْدَوْسِ بَنْ گیا ہے رسول پاک جی جڑے ٹکانہ جتو سا موت دے باد جانا ہے دسو کی ہو جئی شکلے ہوں دی نبی پاک فرما دن فاو کا ہو عرسل رحمان ساریاں تُو پہلے بحث تے چو مومنہ دی حوی لیئے اُس دو توں سہیدہ دی حوی لیئے اُس دو توں تے غمبرہ دی حوی لیئے اُس دو توں چھے کروچ بلدگ محمد رسول اللہ دیئے اُس دو تے غمبرہ دے بحث تے چھے کروچ بلدگ محمد رسول اللہ دے پاک تا گمبرنو مقام وسیل دے ملے اے محمد سونے مگر جو دی روٹی نالوی پیٹ بھر کے کھانا کدے نصیب نہیں ہوئے کتے گئے نبی پاک ہے بولو اٹھارہ سو حدیث ہے دل تے میرا ان یہ کر دا ہے کہ پرتیج ہمائی سے پاسے کالا کالا رسول اللہ تے پر وہ سیرت دجڑا گوش ہے وہ رہ جائے گا اللہ 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 دے پاک پیغمبر دی سیرت کتے شروع ہندی آقوب بولنا تو جتھو زبان حلے جتھو وجود محمد دا وجود چلے وجود چلے تے زبان حلے ان یہ سمجھو بلے ہو بلے یہ ہے سیرت محمد الرسول اللہ دی محمد دا ہوت حلے اٹھو اللہ دا قرآن چلے محمد دا وجود چلے خرشتیں بے پر تلے اللہ دا پاک پیغمبر اللہ اتوا کے بلے بلے میرا پیغمبر لا عمرو کا اشاءاللہ جید جیدی محمد الرسول اللہ جوانیاں مانے میرا پیغمبر تے تیرے بیری سڑ دے سڑ دے سڑ دے سڑ برے نے تے انہوں تتی ماں بھی نہ لگے میرا محمد پاک صل اللہ 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 جی میں ماں اپنے گھوٹ دعائی دن دیئے محمد چلے تے خدا دعائی دن دا ہے محمد جو قبال دی ہے پیغمبر دا سیرت میں تے جو زوال امت دا ہے اسورت میں انہوں ہر چیز چنگی لگے گی تے سیرت محمد الرسول اللہ دی زبان جتھے آئی محمد الرسول اللہ دی کے فرمانے اِلَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ توجہ ہے اِلَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ توجہ کریو یار خیال آندہ میں ہے کہ لطیف جا فرقی تو انہوں دست دے ہوں ہو سکتا ہے طالب علمہ دے کم آیا علماء کرام تو جان مجھ کے پھرے ہوئے ہوں دے توجہ ہے اِلَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ آخو اَínhُمْ اَنَا بَشَرْتِ اللہ دے پاک پہ گمبر فرما دل ایوکم مسلی جاڈیل چکن میرے جیان سائی زیدگی چکن دیرے انما آنا بشاروں مسلوکم میں تو اڈی تر بشاروں جی میں تو ساکھ انسان اینجے میں انسان تو ایک وقت آیا اللہ دے پیغمبر فرما دل ایوکم مسلی کیڑے کادی چکڑا دعویٰ کرے کے میرے جیان توجہ ہے اپنے سوفیان میں کے اجان بلکہ کھنوٹی بیٹھا ہے وہاں سہید دے ہمارے آتھا تک ہے خدا دے ہمارے آتھا ہون بس بھی کرو نا یار تو سی کھا مقاہ سا بنا لیندے ہو مسکری نہ بنائی کرو توجہ کرو گülme کو سمجھ آنٹھی پھئی ہے کہ کوئی نہ میں تو اڈی جی آدھا تھا میں توجہ کرو میں میں تو اڈی جی آدھا تھا ایک وقت آیا فرما دیں تو اڈی جی ایجی اسا ایک نصبت نوٹریا ایتھو لائے گئے ایتھو دوسری نصبت نوٹریا ایتھو تلائے گئے جدو اپنی ذات دسنی ایسی تی ایتھو تلائے گئے جدو اپنا کمال دسنائی ایتھو تلائے گئے ایلواما آنا بشروں نسلوکوں او لوگوں ذات ویچ تے میں بشروں جنہیں تسی بشروں پر جیڑا کمال میں محمد ویچے جیڑا میرے ویچ زاتی کمالیں او سویچ تسا میرے برابر نہیں ہو سکتے سکرے گئے اینا ربی یوتی مونی ویس کی جیر صاحب اکرام نے وسائل دارو جارکھ نو سو کر دیتا نبی پاک نو خبر لگ گی کے تین 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 چار چار پانچ پانچ چین چین ستتتھ نو نو دادا یارہ یارہ دین تڑی وسائل دارو جارکھ دے پین اسٹار نہ کرنا کے لاغو لاغ روزی چی رہنا مل دیا تین 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 ت مقابلہ کرنا اللہ چاڑے گھر وچے کوئی دنیا دا مال ہونگا ہے میرے گھر وچے سوا اللہ بھی جاتے اور کچھ نہیں ہونگا اس وقت میں کوئی سال برکھاتے رکھ سکنا چاڑے وچے کاؤنے جڑا میری غریبی نال مقابلہ کرنا آج زی نال دسیاں میری آج زی سارے جہان تو بردی ہوئی ہے اس وقت اللہ فرمان دا ہے میرا کے غمبر آج زی وچے جڑا سب تو زیادہ ہے اور احمدیت وچے سب تو زیادہ ہے جنہا احمدیت زیادہ ہے محمدیت وچے سب تو زیادہ ہے کیونکہ اللہ دے دربار وچے سان ملاندہ نکتہ کیا ہے جنہیں جنہیں کوئی عجز و زیادہ پیدا کرے انہیں اللہ سان اس دا زیادہ وطا دے خدا دے دربار وچے سان حاصل کرنا دا اصل امتیادی نشان کے رہے جتنا زیادہ عجب و نیاز پیدا کرو جتنا زیادہ اللہ دے دربار وچے ناست زماندھ پیدا کرو اللہ پاک نے تمام خائنات زیادہ سانت مرتبہ محمد الرسول اللہ تہی بنایا ہے کہ محمد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ریشاں کوئی عجزچ نہیں کر سکتا اس وقت اللہ پاک نے فرما دیتا میرے محمد دی آجزی دیچ کوئی نہیں شریک ہو سکتا تھے میرے محمد شان بچلی کوئی شریک ہے اللہ دے پاک تغمبر محمد الرسول اللہ فرما دیتا انما آنا بشر سلوکم اے لوگو میوی تعدے ترہ انسان خاندہ جو ہے آکو لو کم آیا کل بشر مرین جے خاندہ جو انسان خاندہ انسا کم آیا انسل بشر مینو انسان خاندہ انسان خاندہ مینو خلات بیٹھا تھا تھا جانا اڈھاسنا لا لینہ جو انسان خاندہ جاوے تھے اڈھاسنا لا لیندہ آکو لو کم آیا کل البشر اغزب کم آیا اغزب البشر مینو انسان خاندہ جو انسان لگ جاندہ اموت کم آیا موت البشر میرے تو بھی موت انجی آنی جو انسان تو موت اندی انما آنا بشرم اسلوکم یوسکو ایات یعنی رسول ربی فرجی با بخاری شریف اللہ دے پیغمبر فرمانے میں بھی آخر انسانا ہو سگدہ جنہ انسانا دی طرف اللہ دے رسولان دے موت دا پیغام لے کے او لوگو میرے اٹھے بھی پیغام آنوال ہے اس واسطے کے کرو علمو حنہ ساوکا علمو علم القرآن قرآن دا علم میں تو پڑھ لو میراس دا مید دے کر کے بندن دا علم میں تو پڑھ لو جلدی جلدی علمو حنہ سا اب وہ لوگانوں بھی سکھا لو ورنہ تے خطرہ کے انہی رجلن مقبودن آخر میں بھی ات مردہ میرے تبی موت چمبے آنن یہ موت آگئی تول پچھتا ہوگے نہ تسا میں تو پچھ سگنا نہ میں سن سگنا نہ جواب دے سگنا پھر وچے دیا وچے نہ رہ جامن پھر ادنا کھو دے ابھی جانے عمر برانہ تھا کفے دست ساتھ کی چھلک پڑا رہی دل کی دل میں حسرت کہ نشان کا ذہنے میتا دیا یا وجہ جو حضرت امار کہتا ہے برمانن تا بھالا اے تالا نبی اہو والا میں یہ بیان لنا اب وہ برے با اوہ مسلمانوں میں اللہ دی تسامیں میں تائیں رو رہا نبی پاک دنیا تو تور گئن دنیا تو چل گئن تیری بات سود مسلے کی میں پچھنے راندیاں اوہ میں انتہیں گے پلے پچھا حضرت امار تو کوئی پچھے مینا مار کا تاظانی کے کچی پکی روٹی پچھلائن دن کہ تُو کیوں میری بات مسئلہ کوئی سکتا حضرت امار نے تتا مار کے بات جنہیں دوئے انسان موتاجوں نے انہیں اللہ دے پیغمبر وی آخر انسان نے مارن دے بات نہ کوئی سن سکتا نہ بول سکتا مارن تو پہلے کے اپنی آجزی اختیار نال سی مارن دے بات خالص آجزی آگئی مارن والے اندر الموت اجزن خالص توجہ ہے ٹھاکتے نہیں رو قرآن دے نمبر بات چاہے بابا ہاں دی الموت اجزن خالص مجین القوالحاص نور الانوار حسانی توزیط علی اللہ دے پاکتا جنبر محمد رسول اللہ موت پہلے جنہیں آجزی دا اظہار کیتا ہے او اظہار دا نا عبادت اس اظہار دا نا بولو کیوں عبادت کے مانا اندہ اس زلت دا اعلان کرنا جیری زلت آجزی بندے دے خمیر وے چلانے رکھئے اسے بنا کے ہونڈا عبادت او تظلل او تخزو او تخشو او تحدد او زلت او خاری او بوچاری او آجزی او جدو جہود اس گا اعلان کرنا جیری بندے دی طبیعت وے چلانے رکھئے کھولے کل انسان و ضعیفہ بندے دی طبیعت وے چلانے زوفر کے آئے اسے زوفر دا اظہار کرنے دا نا عبادت ہونڈا ہے آپ اقرار کھلو پا کرے اللہ پاہ fascinating خمین کہای کھولے او تلی بادت نئی ہونڈ جو تلی اقرار اتباد نہ ہووے جو تلی اقرار اپنی کمزوری دن ہووے اوہ تڑی پیغمبر دی شیرت تیار نہیں ہوندی پیغمبر دی شیرت جدو تڑی دیندہ ہے پیغمبر اوہ تڑی اپنی کمزوری دا اظہار کردہ ہے اعلان کردہ تاکہ دنیا واسطے سبق بنے جدو ماہوں کام دیئے اس وقت اصل اجزاء جاندہ ہے اس میں میں اختیار نہیں ہوندہ ازدرار ہوندہ ہے اللہ پاک فرمادہ ہے موت ہو قبل انت موت ہو اوہ بندی آخر تو مر جانا ہے خالص آجز بن جانا ہے خالص آجزی آمان تو پہلے اپنے ہاں پھنے مردی امی سمار کر لائے ان یہ ترا مرک مٹی ہے جا لد دربار جنہیں مردہ نمامن والے دیا تھے چوندہ ہے اللہ پاک تینوا کے سجدہ کرتے سجیے سے دک جا اللہ تیرے کو کرتے دک جا اللہ کے پتھنا بارو بھاجتے بارو بجیا اللہ سے مو بند کر کھانا پینہ بند کرتے بند کر لائے ان یہ ہو جادنے مردہ اندہ نمامن والے خاصل دیا توجہ اللہ دے پاک پہ جمبر آپ نے اللہ پاک دے دربار دے اندر آپ نے صیرت تیار کی تیئے آپ نے ذات دائج زائدہ رکی تا ہے آپ نے بولانے چیزہ رکی تا ہے جتا دونے چیزہ ملین تے صیرت بنیئے اس واسے اللہ دے پاک پہ جمبر فرمانا او لوگ کو ایتی آج زیدہ ایزار میں کر رہے ہاں تاکہ عبادت بن جائے پر گل سو لوگ گانون والی ایک او آج زیدہ دی پہی ہے جسے اللہ پاک نے فرمانا واغود رب کا حتی یاد یکل یکین واغود رب کا حتی یاد یکل یکین او تڑی اللہ دے ابادت جاری کر کے مانا او تڑی آج زیدہ ایلان کر جی تڑی موت نہیں آن دی موت آگئی تا اپنے ہاں پہ چھلان ہو جانا تیرے ایلان دیاں ضرور کہیں نہیں رہے ہوں نہیں سمجھ آئی وہ کوئی نہیں سمجھ آئی واغود اللہ اس وقت اللہ پاک دیتا غمرا جواب دیتا او سامید صلاح تے وزکاہ تے مادم تو آئیا اللہ پاک نے زکاہ دا نماغ دا حکومین او تڑی دیتا جی تڑی میں جین دا کیوں جی تڑی جین نہ ہو تڑی تو اظہار کرنا ہے اپنی آج زیدہ تجلے موت آگئی پھر اظہار دی ضرورت نہیں الموت اجزن خالے سن ہی تڑی اجزا جانے نہ کھانا نہ نہ سنونا نہ پیانا نہ چلنونا اے فاتمہ تو دروازے پر روندی رہ جانے محمد قدر روندی فاتمہ دی سرط ہٹھ لی پھرن دی طاقت نہیں رہے الموت اجزن خالے سن یزیل کو اللہ سا ساریاں حسان ساریاں قوتت پاکتان دور کردن دیئے موت اس وقت اللہ پاک نے حکم دیتا ہے واب دربا کا کھونڈی تام تین پی لگتی اچھا واب دربا کا خبی بھو بھو نے اچھریاں دیکھونڈی واب دربا کا ہتا یا تیکل یکیین جو تڑی تیمو موت نہ آئے میرے کا جمبر او تڑی عبادت خوب تر خوب تر کیوں موت آن بی باب اپ دس والی نہیں ہوں اکڑی تھو دی اکت یار دانال موت دی باب دکت یار موسیقی 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 اللہ پاتھ پر ماننے دن کی آمد دیتا جھیندہ ہونا ہے تو ساں دن کی آمد دی ایک ملف سمارات والاروی اللہ آتر رحمان ابدا جیڑا بھی دن کی آمد میرے کول آیا میرے مہدان کی آمد وچ جن میں بھی پیر بھریا عبدا کیے ہوگا؟ عبدا، ایمان عبدا عبدا یقین ہوئے گا کہ آج میں اللہ دے گا جب تو اپنا والی چھڑان جو گا کوئی نہیں تو اے تو تیندہ ہے اے شاہ پلیر شاہ دولے دچ ہوئے حضرہ توری پیچھوں مارن کے چھکڑا کے چاہو کے بہش دی پہ نہیں پھوری پہ جا پڑے گا یہ تیرے پیوڈی ہوئے لیے بڑی ہوئے یہاں پگڑی ہی چھلتی ہے اسے میخانہ کے تیرے یہ ان یہ طرح ہوئے تو کس کس طرح ستاتے ہیں یہ بہت ہمیں نظام ہم ایسے ہیں کسی کا خدا نہیں پھر خدا تو نہ ہویا نا جہینا ملنگان ہوئی تو پھر کیا نیا تھے فوج حضرت علی کٹی سوڑی چون کے فوج ملی حضرت علی ہے جنہاں نا پیوڑ نا کوئی ماں نا آڑانگ نا بڑانگ ستارے ٹنگ نیاجی پوجی چرکھا چوچے بھاگ کیا بے سوڑے لگ سنو سلیے حضرت علی ایک بھو لگ گیا تو پچھو مجھو نگیاں نی کھوئے توبہ 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 حضرت علی نیڑے نا آوے تو تھوکتی نا سٹے حضرت علی دا تا بڑا مکہاں ہے سارے مجھو نگے جنگ گوٹو سارے کٹھے کارکے جنہاں حضرت علی دے اسے مان فی سماوات والارز اللہ آتی الرحمان ابدا اور رحمان دے تربار وچ جلو بھی آئے گا کلو اپنا یہ تھے کلو جلو کلو اور کلو من فیصہ مالات والارز اتوئی مانجا مارکے تلو لپیٹا مارکے اوڑ دن کرکے لپیٹ کے نتوئی ساماں کتا ہی اسے جلو لے لکو تو اللہ پاک فرما دل کبہ تبک دی کائنات نو لپیٹ کے کلو اللہ پاک دا کار پیچھ واقسی جلو 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 تے جڑے اللہ دے دربار چاہ سی کے اوڑ دا رب سلم رب سلم اللہ جے تو نہ بچائے تھا میری حالت کو ہی نہیں رب سلم کلو اتوہو داخرین کلو اتوہو داخرین کلو آتی ہے یوم القیامت فردہ کلو کلو آتی ہے یوم القیامت فردہ کلو کلو اتوہو داخرین اللہ پاک فرماندن داخرین جڑا بھی آسی ذلیلوں کے آتی آتیر کے کوئی میرے دربار چاہاندی طاقت نہیں اللہ اللہ ریکھا پاکمبر دے اعلان اتھو بھی آجز دے اتھو بھی تو انہ دے درمیان چاہ گئی موت او اجزن خالص خالص آجز تو جیرے لوگ کہند ہیں جیندیاں ککھ دا تو مویاں سوا لکھ دا انہاں سوراں کڑی سیرت پر عمل کر گئی اللہ تے فرماندہ ہے موت نال الٹا اجزن خالص اگلہ اختیار ہی چلے گیا ایک ایندن اگزے تو دو حصے اور مل گیا اکہ تو گئے حضر صاحب دی قبر تھے اکہ ہنجی تو پھر سلام آکھا کہ ہنجی سنیا آکھا ہنجی جواب ملے کہ ہنجی اکہ قسم ہے کہ خوزادی قسم جی اکہ تو بھی انہاں جواب دیتا کہ ہنجی اکہ تو سنیا آکھا نہیں جی کیوں مردے جیندے دے سن لیا تے جیندے خسمان اکانے مویاں دے نہیں سنیا پھر کملیا ان کیوں نہیں کہندہ اوہ جیندہ پہاں تے میں مویاں کھلا آکھا تو دے دا پتر تیری کدھے گور دیگل ہے میاں جیندے دے سن لگا تے جیندہ تو پھر تو مردہ ابن مردہ اوہ زندہ فیل بردہ اکل دیگل تے کارنا کم باز کم کوئی خاندہ پھر بردہ اکہ تو سنیا نہیں جی منجی 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 منگی منگی اینجا آکھنا میں بھی سنیا کہ یہ کیا نہیں کہ جی تیری آکھ نہیں بھی اگر مراتا ہونٹ تے گیا کہ آگئے 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 اسی تو اٹھیں آگے آگے بیٹھے نے وہ ایک لاؤ جی دم آبا دم آب پر او دروت حضرت بھی ہیں یہاں موجود حضرت صاحب موجود نے اگر کیا تھے؟ اگر بیٹھے تھے ان اپنے کے لیٹھے کیوں نہیں تھے؟ اگر تیری اکنے ہیں وہ چن والی جی اکنے والی اوہ کاندہوں شالہ پریا شالہ کک نہ رہی تے ڈوئی تے ڈالنا لگی میری اکھ کوئی ابو جہال تو بھی نہگہ دی گھٹ گئی اس نے تیرے اکھ لیا بھانے دشمنہ کھان دے نال کہ تیرے اکھ ابو جہال جتنی بھی ترقی نہیں کیتی کہ اکھ سکت دو کو تلے پہ آئی یا الہ اللہ ہوالعزیز الحکیم اللہ دے پاک پا گمبر دی سیرت دو نکتیاں تے تیار ہوں دیئے بھائیو پہلا نکتا جرا میں حدیث نال ثابت کیتا ہے دعا نکتاں دا پیان قرآن ویچو الازیز حکیم ایک عزیز دے نکتے دے اتے دعا حکیم دے نکتے دے اتے اومیا حدیث پاک ویچوئی سیرت محمد دی آج دی نال تیار ہوں دیئے پر آج دی بھی نسبت آپ نے والا کر دے ہیں تک جدو قرآن پاک نو کھولو اتھے بھی سیرت آج دی نال تیار ہوں دیئے پر آج دی نسبت آپ نے والا چکا کے تعلی دی نسبت آپ نے مالک ور کر دے ہیں سرما دن ہوالعزیز الحکیم زندگی میں پھل لیں